بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزے کے بلوگ کے ساتھ تو جی آج کے جو میں نے بلوگ سٹارٹ کیا وہ ہے رات کے تین بجے سے یقین کریں گے میں رات کو تین بجے اٹھی کیا آج بھی آیا تھا روزہ رکھنے کا تو بس میں تین بجے اٹھی میں نے ایک گلاس دودھ میں نے ایک چیزن رات میں ہی میں نے کھانا وغیرہ کھا دیا تھا پل پیٹ بھر کے مجھے نہ سہری کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن نا ماما کہتے ہیں کہ سہری برکت ہوتی ہے لہٰذا سہری کے بغیر روزہ مت رکھا کرو تو بس پھر میں نے اپنے لیے ایک گلاس دودھ نکالا ساتھ میں ایک میں نے بسکٹ کے پیکٹ نکالا اور یہاں پر میں نے اپنے مزے دار سے بٹھ کے سہری کر لی کیونکہ زیادہ ضرورت نہیں تھی کھانے پینے کی میں نے لڑی کھا چکی تھی تو بس یہاں پر میں نے صرف فرمالٹی پوری کی سہری کی تو بس پھر میں نے سہری کی فرمالٹی کی اچھا اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ میں نے روزہ کیوں رکھا تو روزہ رکھ رہی ہے کوئی خاص مین مقصد نہیں تھا بس ایسے ہی رکھ لیا مطلب کہ جمعہ نہیں منڈے اور تھرس ڈک روزہ جو ہے نا میمہ کہتے ہیں لازمی رکھا کرو تو میں ایسے یوزل تو نہیں رکھتی لیکن نا موقع ملتا ہے تو میں نے لازمی منڈے اور تھرس ڈک روزہ رکھ لیتی ہوں بس تیسلی میں نے ایسے ہی روزہ رکھ لیا تو بہت اس کے بعد ہم لوگ انہیں نماز پڑھی قرآن پاک پڑھی اور اس کے بعد پھر میں سو گئی کیونکہ آس ہوتی ہے مجھے پہ 4 بے تک فری ہوئی نماز پڑھ پڑھ کے تو میں پھر سو گئی اور پھر میں اٹھی بارہ ایک بجے اور یہاں پر میں اٹھ کے میں نے کرنا کیا ہے نہاؤں گی پھر میں تیار ہوں گی تیاروں کے بعد میں نماز پڑھنی ہے پھر قرآن پاک پڑھنا ہے اور قرآن پاک پڑھنے کے پاس ہمیں جانا ہے جیولری لینے تو یہ میرے ڈریسر جو میں نے ابھی پہننا ہے تو آج ہم کہاں جا رہے ہیں آج ہم جا رہے ہیں جیولری لینے اروا کی کیونکہ زائی سی بات اب آپ پتہ کہ اروا کی شادی ہے تو اس کے لئے میں جیولری لینی ہے تو بس جی آج ہم لوگ اسی مشن پر نکلے ہوئے ہیں تو یہاں پر میں تیار ہوئی ہوں کپڑے پہنے ہیں اور حالا کہ میں نے کپڑے پہنے تھے مطلب کہ اچھے بارے اس طریقے آئین کر کے پہنے پہنے تھے لیکن یہاں پر میرے کپڑے موڑی گئے مطلب شادی بیٹھنے میں اتنا در سے بات ہی ہوتی ہے کہ آپ پلکل نتائجہ دے اس طریقے پہنے لوں تو بیٹھ جاؤ خڑے ہو جاؤ آج ہم چلنے سے کپڑے موڑ جاتے ہیں یہ حال ہوتا ہے پہنے میں کپڑے سارے سارے گھر مچھوڑ ہو گئے بہر نکلی اور بہر موسم کافی ٹھیک تھا نہ بہت گرمی تھی بس ہم لوگوں نے گان وکر پہنا اور ہم لوگ نکلے ہیں بزار کے سدر بزار جانا تھا بابا کے فرینڈ ہیں وہ جوری وکر دیکھتی تھی تو بس وہاں پہنچے اور وہاں جا کے مجھے دل کارا میں سارے سارے دیزائن لے مجھے جو بھی دیزائن کھول کر دیکھاتے ہیں مجھے سارے بہتا ہے مجھے دیزائن وہاں پہنچے اروا ہم نہیں ہم لوگ ہم گئی تھی تو اروا نے کہ ملے 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 ہم لوگ بہتا ہے ملے ملے چھوڑا سے سارے ہو پیارا خوبصورت لیکن چھوڑا سے ہو تو ہمیں یہوالا سارے بہتا ہے ہم نے یہی فائنل کیا یہی لیا پھر ہم لوگ گھر آ گئے گھر آ گئے پھر اماں نے بنائی طوے والی بھنڈی تو بس طوے والی بھنڈی بہت مزے کے بناتی ہیں میں اماں تو خیر سب کچھ بہت مزے کے بناتی ہیں لیکن طوے والی بھنڈی کی بات ہی ہو رہا ہے پھر اماں نے بھنڈی بنائی اور اس کے بعد پھر نماز پڑھی نماز پڑھا قرآن پاک پڑھا قرآن پاک پڑھنے کے بعد مغربی ٹائم ہو گا اور پھر میں روزہ رکھا روزہ کھولا اور جب میں شام کے ٹائم باہر نکلی ہونا تو آسمان اتنا خوبصورت ہو رہا تھا اس قدر خوبصورت ہو رہا تھا کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں اور اس ٹائم ازانیں آئیتیں اور پورا ویو پیچھے بیک گراؤن میں ازانیں تو بہت خوبصورت لگا تھا پھر میں ادھر بیٹھ کے نماز پڑھ لیا سمپل سے کھجور کھا لیا دودھ پی لیا اور اماں نے کھانا بگرہ بنایا میں نے وہی کھا کے نماز پڑھ لیا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ شادی بھی ہے اور سازے پیپر بھی سر پر کھڑے ہوئے ہیں پھر میں بیٹھ کے تیاری کر رہی تھی اور پڑھنے کے ساتھ سامنے بیٹھ کے مماز پڑھ رہی تھی میرا لہنگا ابھی پھر ہار یہ لہنگا بن رہا ہے یہ لہنگا ہماری خود سٹیچ کر رہی ہے مماز بہت ہی زبردست کپڑے سٹیچ وغیرہ کرتی ہیں نہ صرف ہمارے کپڑے اور کسی کے بھی نہیں کیونکہ جو مجھے دیزائر پسند آتے ہیں وہ میں بہت ہی مشکل سے ملتے ہیں یا پھر ملتے ہی نہیں میری مماز بھی سب کچھ دیزائن وغیرہ aby عادت ہی عادت ہی ملتے ہیں لیکن تمnahmen این ان انٹریپ یہ بائی پٹر رہت ہے ملتے ہیں اچوا پڑی ہونے média ملتے ہیں ان سے واقع ہے ایک اپنی حام سے لوگ اپنے پڑا لے بھگتے ہیں بابا پ 1890 اس سموسیں اور انCE BreakingGu او آسان ہی جانا ہے میں آپ ملتے ہیں اگل اچین Light Ap میں بہت طوzony ہمانitors باپا باپا بہن نے کہا کہ میں بہت سے پوچھتا ہے کیا کھانا ہے تو بے اس سے نکالتا ہے پیزا تو بابا نے کہا چاہ سے کھتے ہیں آج پیزا نہیں کھاتے میں نے ایک اور جگہ دیکھی ہوئی ہے وہاں پر باپا باپی کیوں بہت مزی کا ملتا ہے تو بہت ہی اچھی جگہ ہے تو ہم لوگ وہیں چلکے بہتے ہیں پیزا بغیرہ باپی کیوں کھاتے ہیں تو بہنگل چلیں ٹھیک ہے بابا جیسے آپ کی مرضی تو پھر بابا ہمیں مہین لے کر گئے تھی کافی اندھیے میں سے تھا مطلب کہ کوئی سپیشل ہوتل نہیں تھا کافی اوپن جگہ تھی لیکن بہت ہی مزی کا باہر رہی کیوں تھا اور رات کا ٹائم تھا اوپن جگہ تھی تو تھنڈی ہوا اور بڑا مزا آ رہا تھا مطلب کہ باہر بیٹھ کے کھانے میں بڑا مزا آ رہا تھا بس یہاں بیٹھ کے ہم لوگ چل کر رہے تھے باتوں وغیرہ کر رہے تھے اور دیمینہ جو ہمارے بیٹھ تھا وہ ایسے گھڑ 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 کر رہا تھا کیونکہ اتنے مزے میں سے خوشبوہ آ رہی تھی لیکن بس دل کرتا ہے ابھی فوراں سے ہمارے سامنے ساہ چیزیں وغیرہ آ جائیں تو بس اللہ اللہ کر کے ہمارے سامنے چیزیں وغیرہ آئی کھانا وغیرہ آیا اور واقعی یقین کریں پیزہ کو میں بھول ہی گئی جو باروی کیوں تھا اتنا مزے کا تھا اتنا مزے کا تھا اور ساتھ میں خستہ خستہ تازی روٹی بلکل وہ نا اسے تازی روٹی تنور سے آگے لے کر آیا اور میں کہتا ہوں مزے دار بھئی بڑا ہی مزا ہے مجھے تو بڑا ہی کھانے مزا ہے نا انجوائی کیا بڑا ہم نے تو بس جی پھر کھا پی کہ ہم لوگ گھت کریں راہے ایک مجھے کا ٹائم تھا جو ہم لوگ پری ہوں تو بلکل سنسان خالی اندھیرا یہ وہ لیکن خیر نا انجوائی کیا انسان جب جب ہم نے تائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں جلتا تو بس جی ہمارا ٹائم گزر اور پھر ہم لوگ کھا پی گئے پھر ہم لوگ کا دل کیا کہ ہم نے کچھ میٹھا کھائیں تو انا سب نے آئیس کریم بغیرہا مجھے گئے پر میرا خواہی کھانے کا دل نہیں کر رہا میرا دل کیا کہ میں کچھ نہ تھند ہندی بھتل پیوں دل کی خواہی کھانے کے بعد آپ کو دل کرتا ہی کہ آپ کو کچھ ثنڈ تھنڈ چیز پہ ہم لوگوں نے پی نہیں تو بس میں دل تر کہی میں کوئی بھتل پیوں تو بابا آئے کہ آپ کوئی بھتل پی نہیں رہا کہ میں فالسوں والی بھتل پی ہوں اسی سن میں میں ایک ہی جگہ سے ملتی ہے پھر بابا ہمیں وہاں لکھا گئے پھر میں نے وہاں جاکے پھر بوتل وغیرہ لی اور پھر ہم لوگ فائنلی گھر آئے گھر آکے نا رات کو جب آپ گھر آتے ہونا کچھ بھی کر گیا ہو چاہے گھوم پھر کے بھی آؤں پھر بھی گھر آکے سکون بڑھا آتا تو بس جی ہاں کہ آج کا میرے ویلوگ یہی تک تھا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بائی بائی